اللہ تعالیٰ نے صاحب میں مسلمانوں کے سوجی ذکتے کو دکھلایا ہے جو سمندر کی موجوں پر اس طرح سے رواں جا رہے تھے جیسے کوئی شہ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے اور یہ جنتی بندے ہیں جو مسلمانوں کی پہلی بہری ستھا کا نشان ستھ کریں اگر دو محرام بے افتیار اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں یا رکول اللہ ایسے جنتیوں کے اس گروہ میں کیا میں بھی شامل ہوں گی تو اللہ اگر رکول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امہ حرام تم بھی شامل ہوں گی اور نہ صرف یہ کہ تم شامل ہوں گی بلکہ تم انہوں میں سب سے پہلی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے حضرت عثمان بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید اور تاریخ اسلام نے اگر واقعتاً کسی کی شہادت تکف کرا کیا جانا چاہیے تو حضرت عثمان بری شہادت بری جا ان کی زندگی کے ایک ایک واقعے اور ان کی شہادت کے ایک ایک واقعے تو لوگوں نے وہاں سے نکالا اور اپنی کتاب میں شامل کر لیا اور اس کا جذب بنا لیا پانی بند تو حضرت عثمان کے ہوا تھا اور اس جوے کا پانی بند ہوا تھا کہ جو کوہاں حضرت عثمان نے خود اپنے پیسوں سے قریب کے مسلمانوں کے لیے وقت دیا یہ کہان کی تاریخ ہے کس حوالے تو کوئی بیان کرتا ہے کہ فورات کے قرارے حضرت عثمان یا ان کے لشکریوں کے لیے پانی بند ہو گیا حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں سے تو کسی کی لرائی ہی نہیں ہوئی اگر وہ کتاب جس کا نام مقتلعی ابھی مختلف ہے اگر اس کتاب کو الگ کر دیجئے کہ جو ایک جھوٹی گمراہ کن غلط کتاب ہے تو پھر تاریخ اسلام میں کسی مستنف کتاب میں کوئی حوالہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کا امیر یزید کی لشکر سے کوئی اقتلاف ہوا یا لڑائی ہوئی کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اگر مجترد حوالوں کے ساتھ سچی تاریخ بیان کی جائے تو ملت اسلامیہ میں انتظار اقتراف نہ رہے یہ کون کہتا ہے کہ کربلا کی میدان میں لڑائی ہوئی کون کہتا ہے کہ امیر یزید کی فوجوں سے حضرت حسین کے ساتھیوں سے ٹکڑا ہوا کون کہتا ہے کہ وہاں وہ قیمہ ضرور ہے وقت نہیں لیکن مقتصرین اتنی چیز آپ کو میں بتا دا چلوں تاکہ آپ کے ذہن کے یہ شکوک مجدائیں ایک زبانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں خاموش ہیں صبر کر رہے ہیں خیال ذہن میں ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اقتلاف کی صورت پیدا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ انتشار ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے ابھی تو بنا ہے ان انتشارات ان انتشار اس انتشار کو ہوا نہ دینی چاہیے اس قیال سے کاموش ہے تو لوگ مسلط ہوئے جا رہے ہیں تاریخ کو توڑ رہے ہیں حدیثوں کو مرو رہے ہیں قرآن سے لہلے شاکسانی نکال رہے ہیں قرآن سے لہلے شاکسانی نکال رہے ہیں قرآن سے لہلے شاکسانی نکال رہے ہیں تاریخ کا حوالہ ہے شیعی موردک جس کری چاہے جا کے دیکھ لے یونورسٹی کی لیبریری میں دیکھ لے لیاکسانی نکال رہے ہیں لیاکسانی نکال رہے ہیں مردی سے علیہ کی لیبریری میں دیکھ لے میرے گھر آکے دیکھ لے نصیر اکیدمی سے خریف کے دیکھ لے پہلے اگر سے تاریخ تبری کو بھی مختلف وقت میں تبدیل کر دیا گیا چاہ بات کہی ہے مختلف وقت میں تبدیل کر آپ کو حیرت ہوگی کہ بخاری کا ترجمہ آتا ہے شاید گلام علی اینسن لاہور سے شاہے کرتے ہیں پچھلے ترجمے میں اس ترجمے میں فرق دیکھ لی بخاری کو تک بدل دیا اپنے مطلب کی باتیں ڈال دی شبلی کے الفاروق کو تبدیل کر دیا اپنے مطلب کی باتیں ڈال دی جیسے دیکھئے آپ کے محضوطین نے لکھا اور یہ مناقع یہ کام پچھلے بارہ کو برک سے کرتے آ رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں مخارق روایت ہے کہ کربلا کے مقام پہ پہنچ کر حررت حسین نے واضح الفاظ میں تین باتیں بیانتے ہیں کربلا کا نقشہ اگر کیجی کا جی جائے تو نقشہ بنا کے دیکھیں کوفے سے کربلا کا فاصلہ دیکھیں اور کربلا سے جمشق کا فاصلہ دیکھیں ساپ یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کربلا جمشق سے قریب پر ایک جگہ حضرت حسین کوفے میں حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد سیدھے سیدھے دمشق جا رہے ہیں کیا بات کہیے ساپ اپنے ساپی خارجیوں سے اور کوفی اشرار سے کہتے ہیں کہ تین صورتیں اور یہ سب ان کی کتابوں سے ثابت ہے اور یہ سب ان کی کتابوں سے ثابت ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں تین صورتیں مخارجی وہ کوفی کی اشرار جو انہیں لے آئے تھے کوفے والے جن کے بارے میں حضرت علی خود کہتے ہیں نیجل بلاغہ بنی ہوئی کتاب ہے لیکن اس میں بھی متعدد مقامات پر آپ کو یہ حوالے ملیں گے کہ ان کوفی اشرار سے حضرت علی پناہ مانتے ہیں یہی کوفی اشرار تھے جنہوں نے حضرت حسین کے بیچے سے مطلعہ کھیچ لیا تھا جب انہیں خلیفہ بنایا گیا یہی تھے جنہوں نے جبر کیا حضرت حسین پر اور انہیں مدینہ سے اور مکہ سے کوفہ لے آئے حضرت جاپر تیار کے بیٹے عبداللہ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن ہیں ان کے شوہر روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیے حضرت عبداللہ انہیں عمر روکتے ہیں کہ نہ جائیے حضرت عبداللہ انہیں ابباء روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیے لیکن پھر بھی یہ اشرار پکڑ کے کھیچے لیے جاتے ہیں وہی اشرار جنہوں نے مدینہ النبی کو جتے اللہ کے رکون نے اسلامی مملكت کا پائے تغد بنایا تھا مجمور کیا حضرت علی کو کہ اس پائے تغد کو چھوڑیے اور کوفے کو پائے تک بڑا وہی اشراعہ وہی فتہ دی حضرت حسین کو پکر کے لے جاتے ہیں بلاخر ان کے چند لوگ جو حضرت حسین پہ حاوی تھے یہ منافقین یہ سبائی یہ وہ لوگ ہیں کہ ہیران کی فتہ کی وجہ سے اپنے دل میں شولے بھلکتے ہوئے سے پاتے تھے یہ وہی فریق ہے جن کے سینے ہمیشہ بھلکتے رہے اسلام کی بھلائی ایک نظر نبھاتی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہمارے فاروخ نے روب تن تنے کے ساتھ تمام فساجیوں کو پچل دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں غیر معمولی خطوحات ہو رہی ہیں اور وہ یزدل جو شہنشاہ ایران پانسی بچا تھا پناہ لیتا ہوا سرحداد پر ایران کی مملکت کو اسے بھی حضرت عثمان نے ختم کر دیا تب ان کے دل کی آگ اور بھڑکتے ہیں انہوں نے چودہ اپنے خفیہ اڈے قائم کیے اور ابو مطلم قرآسانی اپنے مناقشات پیدا ہو جائیں کوئی نہ کوئی انوان ان کو ایسا چاہیے تھا کہ جس کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ وہ سلمانوں کو آپ اس میں لڑا دیں اور الگ کریں حضرت حسین کے ساتھ وہ شرپسند فسادی کوفی یاد رکھئے کہ میں جو باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں وہ تاریخ کی حقیقتیں قتابت کے اندار میں رہی جانتا ہوں آپ اپنی جگہ قاموز بیٹھیں اگر میں قتابت کے اندار قتابت کے جوہر کو آزمانا چاہوں تو آپ سر کے سفن بانت کی تاریخ کی حقیقتیں بتا رہا ہوں اور یہ تاریخ کی حقیقتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی کانوں میں زہر کولا گیا نجاد نو کے دماغوں کو مصمون کر دی اس قدر غلط باتیں آپ کے ثامنے لائی گئی ہیں کہ وہ جو گوہبنز کے پروٹیگنڈا کا نتیجہ تھا کہ غلط بات اتنی مرتبہ بیان کرو اتنی مرتبہ بیان کرو کہ لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگے تو وہ کیسیت ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ غلط بات جھوٹ بات بار 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 اس قدر شدت و اسرار سے کہی گئی ہے کہ ہم میں سجی سے دیکھئے اب وہ ہی راگل آپ رہا ہے اور دو رکت کے ملہ دو رکت کے ملہ جو اپنے آپ کو ایمان کا اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں انہی کی باتوں کو دوراتے ہیں انہی کی آواز بات کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں کی پوٹی باتیں اس لیے کہ اسے مشتہل کرنے کے عداد ہیں اس لیے کہ وہاں عجیب و غریب خسم کے اور چیزیں لے آئیں مہجر و رکول داستانے معلوم ہاں تلوار کیا نکلی کہ دو سو گستک آدمی کرتے ہی کرتے چلے اسلام داستان کا نام نہیں اور تاریخ داستان نہیں ہے وہ واقعات تیز کرتے ہیں انیت و دبیر کے حوالے سے شاعر تو مبالبہ کرنے والے جھوٹ بولنے والے واضی فکر میں ادھر ادھر دیوانوار دوڑنے والے سوائے ان شاعروں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورت السورہ کی نظریہ شیر کے مطابع شیر کو ادھر کا خدمت گدار بنایا تاریخ میں اور انیت و دبیر کے مرسیوں میں زمین و آسمان کا فرق بھئی انیت و دبیر کا مرسیہ تو یہ ہے کہ مہدان جنگ میں کھڑے ہیں کچھ مر چکے کچھ مرنے والے ہیں اور سارزاد قاتم کے مہندی رچائی جا رہے ہیں انسانی نفسیات میں کہی اے وہ عقل جس عقل کے بھروسے کے اوپر تم یہ سب کچھ کہتے ہو اس عقل میں یہ بات آتی ہے وہ کوفی جو حضرت حسین کو لے آئے تھے ان سے حضرت حسین کربلا کے مقام پر پہنچ کر ایک بات کہتی ہے اور کربلا کے مقام پر روکا حضرت حسین کو کوفی اس لیے کہ انہوں نے دیکھا چند منزلوں کی بات ہے رکھ دیں بیٹے آپ شکریہ اب چند منزلوں کی بات ہے کہ یہ دمشت پہنچتے ہیں جہاں عمیر یدید ہے حضرت حسین نے ان سے تیل باتیں کہی فرمایا کوفی شرکفندوں اور فسادیوں سے کہ مجھے دمشت جانے دو الفات سنیئے میں ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ میں اپنا ہاتھ یدید کے ہاتھ میں دے دوں اور اپنے معاملات یدید کو سپرد کر دوں اور اپنے معاملات یدید کے سپرد کر دوں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ یدید شرابی تھے فاتق و فاجر ابن کثیر البداء و النحاء میں لکھتے ہیں قرآن کے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ شرابی نہیں تھے فاتق و فاجر نہیں یہ حاضر کلام اللہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ امیر یدید شرابی نہیں تھے فاتق و فاجر نہیں تھے یہ حاضر کلام اللہ حضرت امام احمد ابن احمد لحمت اللہ کیتاب زاہدین میں سر فہلت اگر کسی کا نام لکھتے ہیں تو وہ امیر یدید کا نام کہ یہ ظاہر ترین لوگوں میں سے ایک امام ابن تینیہ لکھتے ہیں امام ابن تینیہ لکھتے ہیں من حاجت تنانے کے یزید تابعی بلر اور صحابہ اکرام کے پیروکار عاشق جناب رسالت پراہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے پابند نمارے تکبیر حضرت امیر یزید حضرت امیر یزید عزیزو دوستو تاریخ کے چہرے کو جس بے دردی کے ساتھ ظالم منافقوں نے مت کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں یاد رکھئے میری تقریر جت وقت بھی آن سنیے تو اس عقل کے دامن کو تھامے رہیے کہ جس عقل کا یہ بہت واقعہ دیتا ہے ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کی سچے مومنوں کی مجھے ہم اپنے تاریخ کے واقعات سننا ہے سچے واقعات سننا ہے ہم ان کے فقر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر آدا کرتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ اسلام میں ایسے مطلحہ جلیل پیدا کیا یہاں کوئی مطلح اس بات کا نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑے جا رہے ہیں کسی کو برا کہہ رہے ہیں ہم کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ کوئی بدترین آدمی بھی اگر مر گیا تو اس کا ذکر تم ہمیشہ اچھی طریقے سے کرتے ہیں یہ جائے کہ یہ تو تابعی بزرد ہے حضرت یدید تو تابعی بزرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں پھر فرماتے ہیں میرے زمانے کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے صحابیوں کو دیکھتے ہیں اگر ایک روایت بھروسہ کیا جائے تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود ہیں کہ وہ اچھے لوگ جو میرے صحابہ کو دیکھیں گے دوزہ خون پر بھی حرام ہوگی تم کس مو سے یدید کے ساتھ پلید کا لب استعمال کرتے ہیں اب یہاں تو پھر کہتے ہی رہیں گے لیکن توفو بہترے چرخے گاڑاں تو